امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمان السودیس ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک لڑکا تھا اس کی عمر یہی کوئی نو دس برس رہی ہوگی وہ بھی اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح شریع تھا بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہی یہ وہ دور تھا جب نہ آج کی طرح بجلی کے پنکے تھے گھر بھی مٹی کے چولہ بھی مٹی کا ہوا کرتا تھا اور نہ اس زمانے میں دولت کی اس قدر ریل پیل تھی جو آج دیکھی جا رہی ہے ایک دن اس کے گھر مہمان آگئے اس کی ماں نے اپنے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا یہ لڑکا بھی قریب ہی دوستوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا ماں نے جیسے ہی سالن تیار کیا بچے نے شرارت سے اس سالن میں مٹی ڈال دی اب آپ خود ہی اس ماں کی مشکل کا اندازہ کر سکتے ہیں غصے کا آنا بھی فطری تھا غصے سے بھری ماں نے صرف اتنا کہا کہ جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا دے اتنا سنا کر ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس رو پڑے اور کہنے لگے آپ جانتے ہو کہ یہ شرید لڑکا کون تھا پھر خود ہی جواب دیتے ہیں وہ شرید لڑکا میں تھا جسے آج دنیا دیکھتی ہے کہ وہ قابے کا امام بنا ہوا ہے ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کسی بھی تارف کے محتاج نہیں ہے دو ہزار دس تک کے عالمی سروے رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ امام کعبہ عبد الرحمن السودیس اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی مقبول ترین شخصیت ہیں اللہ نے ان کو دنیا کے سب سے بڑی سعادت عطا کی کہ ان کو اپنے گھر کا امام بنا دیا اب نہ صرف وہ امام کعبہ ہیں بلکہ حریمین کی نگران کمیٹی کے صدر بھی ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس یہ واقعہ کئی بار سنا چکے ہیں اور جب بھی سناتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں ابھی کچھ عرصہ قبل یہ واقعہ سنا کر انہوں نے ماں کو اس جانت توجہ دلائی کہ وہ اولاد کے معاملے میں ذرا دھیان دیں اور غصہ یا جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی اولاد کو برا بھلا نہ کہہ بیٹھیں کیونکہ ماں کے لب کی ہلکی سی جنبش اولاد کا نصیب لکھ دیتی ہے توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین بالخصوص ماں اولاد کی غلطیوں پر ان کو برا بھلا کہہ دیتی ہیں اور ان کے لیے ہدایت اور سالحہ بننے کی دعا کرنے کی بجائے بددعا کر بیٹھتی ہیں آپ سب یاد رکھئے کہ ایمان اور صحت کے بعد اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اولاد ہے حتیٰ کہ قرآن میں اولاد کو آنکھوں کا قرار کہا گیا زندگی کی رونک مال یا مکان یا خوبصورت لباس سے نہیں ہے بلکہ زندگی کی تمام تربہاریں اور رونکیں اولاد کے دم سے وابستہ ہیں یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ذکریہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں نے نبوت کی سعادت رہنے کے باوجود اللہ سے اولاد مانگی لہٰذا ہر اس عورت کا جو ماں ہے فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی قدر کریں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں بچے تو بچے ہی ہوا کرتے ہیں وہ شرارت نہ کریں تو کیا بوڑے شرارت کریں گے مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیچھ ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے میزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ